لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ حَجًّا حَقًّا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالَا اَحْلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمْعَبَادِ میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبَّيْكَ اللَّهُمَا لَبَّيْكَ میں انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں ہم پہنچیں گے مدینہ طیبہ اور مدینہ شہر کے مطالق ہم پاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں تئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ مدینہ تک پہنچتے ہیں اور اس کے مقام کو نہیں پہچانتے اس کی فضیلتوں کو نہیں پہچانتے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام مدینہ طیبہ کو دیا اس مقام کو نہیں پہچانتے تو آئیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مدینہ کے مطالق کیا کیا بتایا ہے سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری میں ہیں اللہ کے نسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو بی قریت تاکل القرآ یقولونا یسرب وحی المدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسے شہر کا حکم دیا گیا جو باقی شہروں کو کھا جائے جسے لوگ یسرب کہتے ہیں اور وہ جگہ مدینہ ہے باقی شہروں کو کھا جائے کا مطلب کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی شہرت جس کے اندر سے بھلائیاں جس کے اندر سے خیر اتنا سارا نکلے اتنا سارا نکلے کہ باقی شہر اس کے سامنے پھیکے پڑ جائیں یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر سے اتنی ساری بھلائیاں نکلیں کہ تاکل القرآ جیسے کہ باقی شہروں کو یہ کھا گیا اپنے مقام کی وجہ سے اور جسے لوگ یسرب کہتے ہیں جو مدینہ کا پرانا نام ہے یسرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی المدینہ تو آپ جب مدینہ پہنچ رہے ہیں اس کی ساری فضیلتوں کو ذہن میں لائیے کہ الحمدللہ میں اس عظیم شہر تک پہنچا ہوں جس عظیم شہر کے لوگوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت جس وقت ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی آواز اور نبوت کا پیغام لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جیسے ماضی میں کئی سارے انبیاء اٹھے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کن لوگوں نے ساتھ دیا کن لوگوں نے قربانی دی یوثیرون علی انفسیہم ولو کانا بھیم خصاصہ جنہوں نے خود کے اوپر انہیں ترجیح دی حالانکہ وہ خود بھی ضرورت میں تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی اور جن کے مطالق ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اب اس شہر تک الحمدللہ آپ کو بھی پہنچنے کا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس چیز کے مطالق اور مدینہ کی فضیلتوں کو اپنے ذہن و دماغ ملایں صبرانی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامعے میں ملتی ہے یہ حدیث صحیح سنت سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کو تویبہ یعنی پاک جگہ اس نام سے پکاروں یہ نام دو مدینہ تویبہ جو ہم کہتے ہیں مدینہ تویبہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کو دیا ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے اس طرح سے مدینہ بھی حرم ہے حرم کے اندر کیا ہوتا ہے حرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹرا پابندی رکھی تو جیسے مکہ اور مدینہ دونوں میں جو پابندیوں میں یہ بھی پابندی ہے کہ وہاں کے پودوں کو نہیں اکھیڑ سکتے ہیں وہاں کے جانوروں کو شکار نہیں کر سکتے یہاں تک آکے وہ جانور بھی محفوظ ہوتے ہیں تو یہ حرم ہے تو مدینہ کے مطالق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا عِبْرَحِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم ڈیکلیئر کر رہا ہوں مَا بَيْنَا لَا بَتَيْنِ یہ جو لابتین جسے ہاررا کہتے ہیں وہاں پر جو کالے قسم کے پتھر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں کے درمیان کی جو ایریا ہے مَا بَيْنَا لَا بَتَيْن یہ دونوں کو میں نے حرم ڈیکلیئر کیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مَا بَيْنَا لَا اِرَ وَالْثَعُر جو دو پہار عیر اور سعر ہے یہ دونوں کے درمیان کی جو پتھی ایریا ہے یہ ایریا حرم ہے یعنی کہ خاص طور سے سیکریٹ ایریا ہے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ هرمین کہا جاتا ہے دونوں حرم یعنی کہ مکہ کا جو حرم ہے جو ابراہیم علیہ وسلم نے حرم ڈیکلیئر کیا اور جو مدینہ کا حرم ہے کی تھی اللہ تعالیٰ سے رب جل حادہ بلدن آمنا ورزق اہلہ من الثمرات اے اللہ اسے ایک امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو اے اللہ تو فل دے دے خیر دے دے بھلائیاں دے دے دنیا کا بھی خیر مانگ رہے ہیں آخرت کا بھی خیر مانگ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم الاسلام نے جو دعا کی اور پھر کہا من آمنا منہم باللہی والیوم الاخری ان میں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو ابراہیم الاسلام کی جو خصوصی دعا ہے مقاہ کے لیے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ الحمدللہ جس شہر میں آپ ابھی پہنچے ہیں اور جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں اس شہر کے متعلق الحمدللہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ابراہیم تیرے رسول تیرے خلیل اور تیرے بندے ہیں اور انہوں نے تجھ سے مقاہ کے متعلق دعا کی اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں تجھ سے مدینہ کے تعلق سے دعا کرتا ہوں کہ جو دعائیں ابراہیم نے کی مقاہ کے متعلق وہ ساری چیزیں اللہ تو مدینہ میں بھی رکھ وَمِسْلَهُ مَاہُو اور اتنائی ڈبل رکھ مطلب جتنا مقاہ میں خیر اور برکتیں اللہ تو نے رکھی ہے وَمِسْلَهُ مَاہُو اتنائی تو ڈبل کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ملتا ہے یہ دعا کی دیفین کہ ڈبل دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے متعلق یہ دعا کی کہ وہاں جو خیر اور برکتیں ڈبل ہو جائے الحمدللہ اس شہر میں آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے کہ جو مدینہ کی شدت اور وہاں کی پریشانی پر صبر کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا قیامت کے دن الحمدللہ اس شہر تک آپ کو پہنچنے کا موقع ملا ہے کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو اس پر صبر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے یقینا ہمارا ایمان اور ہمارا عمل صالح پاسنگ لیول کا رہنا ضروری ہے اور ہم قرآن اور حدیث کے کوئی ایسی چیز کے خلاف کوئی عمل نہ کیے ہو جس کی وجہ سے ہم قید ہو جائیں جہنم کے آنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وعدہ ہے میں اس کے لئے سفارش کروں گا قیامت کے دن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ تو ایسا ہے جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے بھٹی میں سے جس طرح سے کچھرا نکل جاتا ہے اس طرح سے مدینہ میں سے کچھرا نکل جائے گا مطلب مدینہ جیسے شہری ایسا ہے جو خباستوں سے اسے پاک کر دیتا ہے لوگ وہاں جو رہتے ہیں وہ جیسے کہ خباستوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور قبیص لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں یہ اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس یہ موقع ہو استطاعت ہو مدینہ میں اپنی موت کو پائے اسے مدینہ میں مرنا چاہیے مطلب مدینہ میں ہی وہ اپنی موت کو پائے یہ اس کے لئے بہتر ہے وہ پا لے تو کتنا اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَا يَمُوتُ بِحَا کیونکہ میں سفارش کروں گا اس کی جو وہاں پر اپنی موت کو پائے گا یقیناً یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو شخص مدینہ میں اپنی موت کو پاتا ہے اسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے کی قیامت کے دن جس طرح سے نیک کاموں کا عجر زیادہ ہے مدینہ میں اسی طرح ڈینجر کی بھی بات ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مدینہ شہر کے اندر کوئی ایسی چیز کرے گا جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیمات میں سے نہیں ہے جو وہاں پر ایسی کوئی چیز لائے گا جو ثابت شدہ دین کے حصے میں سے نہیں ہے نئی چیز لائے گا یا کوئی نئی چیز لانے والے کو پناہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور سارے انسانوں کی لانت ہے کہ ایسی پاک اور اچھی جگہ پر جہاں سے اسلام پھیلا تھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا تھا وہاں پر آ کر کوئی اگر ایسی نئی چیز نکالتا ہے دین میں یا نئی چیز لانے والوں کو ساتھ اور سپورٹ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر تو اتنے ساروں کی لانت آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی چھوٹی یا بڑی نیکی قیامت کے دن قبول نہیں ہونے والی بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک بات دی گئی ہے کہ کوئی اگر مدینہ والوں کے خلاف چالے چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالی پگلا دے گا جیسے کہ نمک پانی میں جا کے مل جاتا ہے اللہ تعالی ایسے اس شخص کو جو وہاں کے لوگ جو نیک لوگ جو صحیح کام کرتے ہیں ان کے خلاف جو لوگ چالیں چلیں گے اللہ تعالی انہیں ایسے ملا دے گا جیسے نمک مل جاتا ہے پانی میں ایسے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ملا دے گا صحیح بخاری فضائل المدینہ میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر کے واپس مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سے ایک سامپ اپنے بل میں واپس سمٹ کر کے آ جاتا ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سے سمٹ کر واپس آ جائے گا ان دو مزدوں میں مزد نبوی و مزد حرم میں جس طرح سے ایک سانپ واپس اپنے بل میں سیف ہو جاتا ہے سمٹ جاتا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے واپس اس طرح سے ایمان ان دو مزیدوں میں آ جائے گا ہمیں یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث میں ایک بہت عظیم بات دی گئی ہے مدینہ کی فضیلت میں کہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا ولا تاؤن نہ تاؤن داخل ہو پائے گا پلیگ پلیگ مدینہ میں نہیں داخل ہو پائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک انسانی ہسٹری میں پلیگ مدینہ میں کبھی نہیں آیا جیسے کہ اس حدیث میں ایک پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ پلیگ نہیں داخل ہو پائے گا آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تاؤن اس شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پایا ہے اور دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا انسانوں کے اوپر جو آزمائشے اور امتحان آتے ہیں اس میں سب سے برا امتحان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صلی بخاری میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مدینہ کے اس وقت پر سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے اور دجال تو داخل نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کا روب اس کا ایک تھوڑا ڈر بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا مدینہ کی بات یہ تو ہے ہی ہی صحی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے بہت دعائیں کی اس شہر نے ان کا ساتھ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر وہ لوگ مدینہ آئے تھے تو ایک بار ایسا ہوا ابو بکر شکایت کر رہے تھے مکہ کو یاد کرتے ہوئے بلال شکایت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مدینہ کو ہمارے لئے پیارہ بنا دے جس طرح سے تو نے مکہ کو پیارہ بنایا تھا یا اس سے بھی زیادہ پیارہ بنا دے آئیے مسجد نبوی کے مطالق بات کریں قرآن کی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے در پر تھی تقوی پر تھی پرہزگاری پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مسجد ہے جو تیام کے زیادہ مستحق ہے یہاں پر منافقوں کی بنائیوی مسجد سے کمپیرزن میں اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے مفسرین کا اس تعلق سے اختلاف ہے لیکن حالانکہ ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں کہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کونسی مسجد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کچھ کنکر بھر کے ان کنکروں کو فکر کہا یہ تمہاری یہی مسجد ہے یہ مسجد نبوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا یہ وہ مسجد ہے جس کے مطالق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے صلاتن فی مسجدی حادہ میری اس مسجد میں ایک نماز خیر من الفی صلاتن فیما سواہ اللہ مسجد الحرام ایک ہزار نماز دوسری مسجدوں میں اس سے بہتر ایک نماز ہے میری اس مسجد میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے مسجد الحرام کے اندر ایک نماز ایک لاکھ نمازوں سے بہتر ہے لیکن مسجد نبوی میں ایک نماز ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کسی انسان کا مقام اوچا ہوتا ہے سارے انسانوں کا مقام سیم ہوتا ہے دنوں میں کسی ایک دن کا مقام اوچا ہوتا ہے راتوں میں کسی ایک رات کا مقام اوچا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نمازوں میں اس مسجد میں پڑی ہوئی نماز باقی مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں سے بیٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا سلاستی مساجدہ کہ اپنے سواری کو مت قسو مطلب خاص طور سے سفر کا ارادہ کر کے مت نکلو سوائے تین مسجدوں کے کونسی تین مسجد ہے الا الا سلاستی مساجدہ سوائے تین مسجدوں کے کونسی تین مسجدیں ہیں مسجد الحرام مزجد نبی اور مزجد اقصا تو یہاں پر دینی سفر کی بات ہو رہی ہے یقیناً تجارتی سفر الگ بات ہے کسی سے ملنے جا رہے ہیں الگ بات ہے لیکن جو دینی سفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین مسجدوں کے سوا مت کرو اور ان میں سے ایک ہے مسجد نبی الحمدللہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ مسجد نبوی تک پہنچے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے مسجد نبوی کی فضیلت تو ہم نے دیکھ لی آئیے مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ ہے جس کی خصوصی فضیلت ہے اس کے مطالق دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے الحمدللہ جنت کے باغات میں سے باغ وہ جگہ ہے تو الحمدللہ خصوصی طور پر پوری مسجد نبوی میں اس مقام کو اس جگہ کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے رودت الجنہ تو جنت کے باغات میں سے یہ باغ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کارپٹ لگا ہوا ہے اس میں رودت الجنہ کا کارپٹ ایک تھوڑا الگ طریقے کا ہوتا ہے اگر موقع مل جائے اور آپ دو رکعات نفل پڑ سکتے ہیں وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اور کئی بار ایسے بھی وقت ہوتے ہیں جس میں کراؤڈ اور رش نہیں ہوتا ہے وہاں پر تو اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ رودت الجنہ یاد رہے گا انشاءاللہ آئیے مسجد نبی کے ایک بہت ہی اہم حصے کے مطالق ہم اب دیکھتے ہیں سنن ترمیدی میں ابو بقر دلاؤں سے ہمیں حدیث ملتی ہے لما قبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافو فی دفنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دنیا سے تو اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کریں تو ابو بقر دلاؤں نے کہا کہ میں نے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ما نسیتوہو جس بات کو میں نہیں بول سکتا انہوں نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا اللہ تعالی جب کبھی نبی کو قبض کرتا ہے نبی کی جان لیتا ہے اللہ تعالی اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں پسند کرتا ہے کہ وہاں پہ انہیں دفن کیا جائے یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ابو بقر الدلاؤں نے اس حدیث کو بیان کیا سنن ترمیدی میں حدیث ہمیں صحیح سنت سے ملتی ہے اور صحابہ اکرام کا اختلاف وہی پر ختم ہو گیا ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد ان میں آپسی پرسنل باتیں نہیں رہتی تھی ان کے اختلافات وہی پر ختم ہو جاتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پر صحابہ اکرام نے ابو بقر الدلاؤں کی بات کو مان لیا جب انہوں نے کہا پلنگ تھا جس جگہ پر وہ تھے جس جگہ پر انتقال ہوا وہی پر انہیں مودعی فراشی جس جگہ پر ان کا پلنگ تھا اسی جگہ پر ہٹا کر وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی یہ مسجد کا حصہ نہیں تھا یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جگہ ہے وہ مزد کی جگہ نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے مطالق ہمیں ملتا ہے رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرتے وہاں جاتے تو کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ صلات و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ سننسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا وہ فرشتے ان تک اس درود کو پہنچاتے ہیں اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آگے بڑھتے تو السلام علیکہ یا ابا بکر و السلام علیکہ یا ابتی کہ سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر سلامتی ہو آپ پر اے عمر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں پر سلام بھی کرتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو تین سیکشنز ہے تو وہ پہلا سیکشن جو ہے جب ہم جاتے ہیں گیٹ کی طرف نہیں مطلب ممبر کی طرف جو پہلا سیکشن ہے اس پہلے سیکشن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دفن ہے پھر ابو بکر اور پھر عمر لیکن تینوں اس پہلے سیکشن میں ہی ہیں باقی دو سیکشن جو ہے وہ خالی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گزرتے وقت ہم بھی درود بھیجیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ اے ایمان والوں ہم دیکھتے ہیں درود ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے جو احسان ہیں اس امت پر ان احسان کو یاد رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہم سولی علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلی اللہ علیہ وعلیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلیہ 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 اور ابراہیم کے آل و آیال پر یقیناً تو تعریف کے قابل اور پاک ہے تو ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک دعا کر رہے ہیں یہ یقیناً ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہم امتی ہونے کے ناتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ان احسانوں کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان کے لئے خیر اور برکتوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اس پاک جگہ پر آواز کرتے ہیں شور مچاتے ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی آیت اسی وقت پر نازل کی تھی سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوچی اور بلند نہ کرو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ یہ ایک بالکل غلط بات ہے یہ بے احترامی ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کچھ لوگ ایسی کئی ساری چیزیں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں میں آپ سب کو یہی ابھاروں گا دیکھئے ہم وہاں جا رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے مدینہ وہ فضیلت والا شہر ہے جس کے اندر ساری وہ خیر اور بھلائیہ ہیں جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک مقام کے قریب ہیں اب یہاں پر اس مقام پر کم سے کم ہم ان کی تعلیمات کو یاد کریں اور تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میری دین میں کوئی نئی چیز مت لانا نہیں تو حوض قوسر پر جب تم پہنچوں گے تو وہاں سے میں کہوں گا صحقاً صحقاً لمن غیر آبادی صحیب خاری کی حدیث ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی زندگی میں کئی بار اس چیز کے متعلق ہمیں منع کیا تو وہاں پر جا کر کوئی بھی کام آپ جو کرتے ہیں صرف اتنا کریے کہ اس کی دلیل چیک کریے قرآن سے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صحابہ اکرام سے کہ ہمیں اس بات کی دلیل اور پروف صحیح ثابت شدہ طور پر ملتا ہے اور نہیں ملتا ہے ہاں دعائیں کرنی ہیں آپ کو تو دعا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم قبلہ رکھو کر دعا کریں تو قبلہ رکھو کر دعا کریں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جن سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوگا یا صحابہ اکرام نے کیا ہوگا لیکن ہمیں ان باتوں کی دلیل نہیں ملتی دیکھیں ایک بات یا دکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہی سکھایا جو سارے نبیوں نے سکھایا تھا کیا سکھایا کہ جو میں نے سکھایا اس سے آگے مت بڑھنا لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کر دینا واتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہے مطلب اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی بات سے اوپر نہیں رکھ رہا ہے یہی تو تعلیم ہے جو مدینہ سے ہم تک پہنچا الحمدللہ یہی تو وہ پیغام ہے جو اس مدینہ والے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں تک پہنچایا یہی تو وہ طریقہ ہے جیسے اللہ تعالی نے جس سے اس دین کی حفاظت کی ہے مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور خاص فضیلت ہے اور وہ یہ ہے اہد پہاڑ کے مطالق اہد پہاڑ کے مطالق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب المقاضی کی حدیث ہے کہ اِنَّا اُخُدًا يُحِبُّنَا وَنُخِبُّهُ کہ اہد جو پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے مطالق یہ بتایا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اہد کے جو شہید جو ستر شہید جنہیں شہادت کا مقام اس مقام پر ملا اس جگہ پر ملا ان کی قبریں بھی موجود ہیں تو یقیناً جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں گزرنے کے مطالق جو دعا ہمیں ملتی ہے ان کے لئے دعا کریں مدینہ میں ایک اور بہت اہم جگہ ہے اور وہ ہے بقی الگرقد جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں لیکن صحیح طریقہ ہے بقی الگرقد کہنا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے کہ بقی میں جا کر وہاں پر جو لوگ دفن ہیں ان کے لئے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے حکم دیا کہ میں وہاں جا کر بقی والوں کے لئے دعا کروں تو الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں بھی بقی والوں کے لئے دعا کرنی چاہیے الحمدللہ وہ ایک مقام ہے جو انہیں ملا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے اور ان کی اتبا اور پیروی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اے اللہ ہمیں مدینہ کے مقام کو پہچان کر مسجد نبی کی فضیلت کو پانے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر محبت کرنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین لہا شئی کنکہ لبیک حجا حقا تعالی